جنازت اور روز سامنے آتا ہے اس کے لئے لاننا تو چاہیے حرم شریف میں تو ہر نماز کے ساتھ ہی ہوتے ہیں طریقے مختلف سے پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کو دین کی وسط سمجھنا تھی یہ ہماری بے وکوفی کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ میرے طریقے ذرا ہٹ کر اس نے پڑھایا قیامت آگی قیامت نہیں آنی چاہیے آپ لوگوں کو علم آثر کرنا چاہیے ذہن کھلا کرنا چاہیے کہ خود اللہ کے رسول نے صحابہ نے کئی طرح پڑھے ہیں جنازے اس لئے جس طرح بھی کوئی امام پڑھا رہا رہا جیسے ابن مسعود صلوات نے کبر ما کبر امام جب تک تیرا امام تکبیریں کہتا رہے کیا ہوگا کہ ہم شیعہ حضرات کے ساتھ اگر پڑھیں گے وہ پانچ تکبیریں کہیں گے اب ہماری صحیح حدیثوں میں کئی مرتبہ صحابہ نے پانچ تکبیریں کہہ دیں لوگ بعد میں پریشان ہوئے کہ ہم تو سمجھے کہ بھول گا فرمایا بھول نہیں گئی حضرات نے بتایا حضور یہ بھی کرتے تھے کبھی چار کہتے تھے کبھی پانچ اور حضرت علی رضیم کا صحیح بخاری نے کہ اگر بدری صحابی فوت ہوتا تھا چھے تکبیریں تکبیریں بڑھتی جاتی تھی دعائیں ہوتی جاتی اور عام آدمی فوت ہوتا پانچ صحابہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا چار اس لئے علم حاصل ہو جائے نا تاثب ختم تشدد کا میرا غرق آدمی کا دین کھلا ہو جائے جاتا خوش ایک طریقہ یار سرکار کا یہ تھا دوسرا یہ میرے آقا کا دلیا خوش ہو کر پڑتا جب بیلمی ہوتی نا خیر تشدد جہالت سے تشدد جنم لیتا کہ لوگ سمجھے لباس علم یہی ہے اس کے باہر سب گمرائی ہے اس سے برباطی ہوگی کہ یہ مسجد کے مللہ حضرہ سے نکل کر باہر نہیں جاتے کہ دوسروں کی چیزابیں پڑھیں اور ان کے دلائل دیکھیں کہ انہوں نے حضور سے لیا ان کا بھی سبوت نبی علیہ السلام سے اس لئے پریشان ہونے کی کیا بات اور دعاؤں کے بارے میں آپ حیران ہوں گے یہ تو ہم کہتے ہیں آپ کو جنازے کی دعا یاد نہیں میں نے حدیث میں دیکھا صحابہ کرام کے جنازے دپوں سے کوئی دعا مقر نہیں ان کی اپنی زبان تھی زبان میں جو جی چاہتا تھا کہتے آپ دیکھیں حضرت عبو وقت صدیق رضی اللہ کی دعا چھوٹی تھی مگر ایسی ہے میں سمجھا تھا اس کے بعد تو کفری نہیں رہ گی جب وہ نماز جنازہ پڑھتے صرف اتنا کہتے ہیں تیسری تکبیر کے بعد اللہ مابدو کا یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے تو جو چاہے اس کے ساتھ کرے تو مالک ہم کیا دخل دے سکتے ہیں بخشے عذاب دے اسلام والاہلو والاہلو والاشیرہ اب اس کے گھر والے اس کا کنبہ اس کی سب برادری ساتھ چھوڑ گئے کوئی حامینی اس کے ساتھ اتنا تیری عدالت میں پیش ہو گیا وزمبو عظیم اور ہم خود یہ قراری ہیں کہ اس کے گناہ بہت ہے وانتالغفور رہے مگر تو بخشنے والا اور میرے بان دیکھیں کیسی یادی سے کہ بندہ ہے تیرا جو حکم صادر ہوا کون دخل دے سکتے کوئی حامینی نہیں چاہتے گناہ بھی بڑھیں مگر تیری مغفرت الرحمد کے سامنے کیا ہے حضرت ابن عمر عزی نے پڑھتے اتنا کیا جرلہمہ بارک کیے وصلح علیہ وغفر لہو وارد و حوضہ رسولک سیدنا محمد اس کو ہمارے آقا سیدنا محمد کے حوض پر پچھا دینا اللہ دعائیں کر دینا اس لئے کوئی دعا نہیں ہم فنس نسلے ہیں کہ یہ یاد کریں یاد ہو جائیں تو اچھی ہیں آپ کی دعائیں بڑی بڑھ کرتے ہیں وہ بھی ایک نہیں کہی ہیں کسی جنازے میں آپ نے کوئی بڑی جلیل کوئی کھلا تھا اور صحابہ کے عمل سے پتا چل گیا کہ بندوں کو چھٹی ہے کہ وہ لکھی ہوئی دعاوں کے علاوہ بھی اگر کہنا چاہیں میں تو کئی جنازوں پر کہتا اور اب بھی کہتا ہوں کہ نماز فرض میں بھی سجدے میں اور تشاہد میں کنوط میں اور جنازے میں آپ عربی کو چھوڑ کر انگلیش میں فارسی میں اردو میں پنجابی میں دعائیں کریں کہیں دین میں محمد نہیں آئی اچھنے ظاہری تھے ابن حضم کٹڑہ ردیز وہ اختیار معلوم ہے کہ دین میں کوئی ہے ذکر کہ دعائیں نماز میں جو عربی دبان میں کی جائے عربی میں پڑھنے کی پبندی صرف ایک چیز پر ہے کہ آپ سورہ فاتحہ اور سورت اس کو اگر ترجمہ کرنے وہ اللہ کا کلام نہیں کرے گا کتنا بہترین ترجمہ نہیں برابری کرسکے بلسان العربی مبین پڑھنا اس کے علاوہ کہیں بندش نہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ نمازیں اسی لئے ہمیں بہت محسوس ہوئے دعا نہیں کرتے بعد میں دعا کا خیارہ تب اللہ کے رسول نے سنگال لے کبھی دعا کے بعد نماز کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائیں ایک حدیث بھی نہیں کہ آپ یہ ضرور جی نہیں پڑھتے نماز ساری دعا کی چھے جگہ آپ نے نماز میں دعا کیا ہے اللہ اکبر کہتے ہیں کبھی سبحانک اللہ کبھی اللہ مباہد بہن کبھی وجہت دعا آغاز میں دعا رکو میں جاتے تھے اس میں سبحانک اللہ ربنا و بحمدک اللہ مغفر نمونے سیدھے کھڑے ہوئے پھر سمجھے اللہ اللہ مطہر نہیں ملا زنوب والا خطایا سعیدے میں دخواہ صاحب نے کہا سعیدے میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے اب اس سے زیادہ آج جی کیا کرے کہ اپنی پیشانی اس نے رکھ دیئے زمین میں یہ بالکل اپنی زمان میں سمجھے کہ جیسے کسی کے پاؤں پر جاتا فرمایا اس وقت پر یہ تیزت دعا اب زور لگا دو دعا میں کہ فکا میں نہیں اس سے جاوالا جو تم سیدے میں کرو گے گرنٹی ہے کہ قبول ہو اور آخری تشہد میں فرمایا کہ جب دروشری سے فارق ہو جاؤ اب جتنی دعائیں جی چاہتا مانگو سلام اس وقت کہنا جب تم سیر ہو جاؤ گے اور اسی لئے ابن قیم نے بڑی پیاری مثال دی کسی حاکم سے ملنے جاؤ اس وقت تو اپنا مدہ بیانہ کرو جب اسلام علیکم کہا کہ اس سے پھر آوازیں دیتے پھر نماز کے بعد ذکر رہن کیجئے پھر نہیں دعا دعا میرا آج کی آپ دنیا سے کٹ گیا چل اللہ ہم کیا کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کہ حرام کر دیا نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں نہ بھول سکتے ہیں کٹ گیا دنیا وارو اور آپ سب میرے دوست بیٹھیں اگر غور کریں کہ آخر میں ہم سلام کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں ہم یہاں تو تھے اسلام علیکم کر رہے ہیں یعنی ذہن میں یہ بات بٹھائی گی کہ تمہیں اس دنیا میں نہیں تھے بظاہر یہاں جسم تھا تمہارا تم یہاں کہاں تم تو عرش پر گئے ہوئے میراج پر تھے اللہ سے باتیں کر رہے تھے سائن نو جنازی ربا اللہ کے رسول فرمات نے جب نمازی نماز پر تو اپنے رب سے راج نیاز کی باتیں کرتا اس وقت کر لیتے باتیں اب جب تم نے اسلام علیکم کی کہتے ہیں دنیا میں دنیا میں آ گیا اور دنیا واروں کے لئے بھی ایک ایسا پیغام ایسا پاک کلمہ بجائے اور کسی ذکر کہ اسلام علیکم اور رحمت اللہ اب اس سے بڑی دعا دنیا کے لوگوں کے لئے ہے کہ مشرق والے بھی مغرب والے مطمئن ہو جاؤ شمال جنوب کے میں کسی کو نقصان نہیں پیجاؤں گا میری طرح سے سلامتی کا تحفہ ہے اب یہ پیغام وہ بندوں کو دے اور پھر ظلم کرتا پھر کیا نماز اس نے پڑی تو نماز میں میرے بزرگوں دوستو آپ دعاوں میں لگتے ہیں جہاں جائے نا سبحان ربی الرزیم کہنے کے باب دو چار وہاں کرو صحیح جائے میں جائیں آپ کو پتا کئی لوگوں نے جب یہ شروع کی اللہ جواہ انہوں نے پڑو نے آ کر کہا مولانا زندگی میں اب نماز کا مداز ہے کہ نماز تو خود ہماری اپنی ضرورت جب رٹی پڑیں گے بٹن دبایا چر راتا کوئی پتا نہیں اسلام علیکم پر پتا تھا کہ کہ نماز تو خود یہ نماز نہیں دین نسکار نماز منعجات کہ رب سے راز کی باتیں کرو دیل کھوڑ کر کرو پنجابی میں کرو نظم نظم میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو بیان کر دوں ایمان کی تازگی کے لیے حاجی صاحب ایم مکہ ایک شخص ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ موزمہ چلے گا انگریزی حکومتی جہاد کی یہ گریفت شروع ہوگی جان بچا کر چلے گی ہجرتی حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ نے ان کی وہاں بیعت کی اور پیر صاحب کا ارادہ وہاں ہی رہنے کا تھا کہ میں نہیں اب گولڑا جاؤں گا مکہ میں رہ پڑوں گا مدینہ میں تو حاجی امداد اللہ رحمت اللہ نے کہا میر علی ہندوستان میں فتنا جنم لینے والا ہے اور اس کی سرکوبی کے لیے تیرہ وہاں پہنچنا ضروری ہے پیر صاحب آئے اور آتیج پتا چل گیا کہ مرزا غلام عمد نے نبی ہونے کے دعویٰ کر دی اور مقابلے میں فرحل حدیثوں نے جیوبندیوں نے بریلویوں نے شیعوں نے سب نے لکھ کر دیا کہ ہمارے وکیل پیر میر لیے یہ اگر غلام عمد کے مقابلے میں ہار جائیں ہم سب تھا ہار اگر یہ جیت جائیں وہ ہمارے سب کے نمائندے سے احترام کرنا چاہیے وہ پہلے بھی شروع بات ہوئی تھی کہ قوم کے کریم لوگوں کا احترام کرو اس میں یہ تحریک بلکل نہیں ہونے چاہیے کہ وہ بریلوی ہیں وہ پیر ہیں وہ فران ہمارے سب بزرگ ہیں جس نے جو کام کیا غلط نہیں ہو کہ کیا بات ہے مجھ سے بھی ہوتی دل علمی ہے نا اللہ کے رسول کے ساتھ کون معصوم ہیں احترام کرنا چاہیے تو بلکل حاجی امداد اللہ رحمت اللہ کے ایک ماننے والے تھے حاجی تجمع الرسان سید تھے انہوں نے حاجی صاحب کو لکھا کہ حاجی صاحب میں نے ایک دن شافعیوں کے پیسے فجر کی نماز پڑی اب امام شافی رحمت اللہ کے ماننے والے اور امام مالک کے ماننے والے فجر کی نماز میں بلخصوص روزانہ کنوت پڑھتے دعائیں مانگ دیں جتنا جیتے گھنٹا کرے امام آپ بھی کوئی کرے مالکی پہلے کرتے ہیں رکول سے جانے سے پہلے جب سورت ختم ہوئی ہاتھ اٹھا لیے دعائیں مانگ دیں کہ دن سٹارٹ اور رب سے مانگ دیں شافعی بعد میں مانگ دیں تو انہوں نے کہا میں نے شافعیوں کے ساتھ پڑھی تو امام روتا تھا دعائیں مانگ دیں مجھے تو نہیں ان کی سمجھاتی تھی میں ایک فارسی شہر پڑھتا رہا یہ سید جمع الرسان صاحب نے لکھا کہ حاجی صاحب مجھے تو ایک شہر اس نے نتنا اچھا لگا کہ میں اتنی دیر پس روتا رہا دھراتا رہا اے خدای بندہ رہا رسوا مکن گر بنم من سر من پیدا مکن اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اس اپنے بندے کو میدان حشر میں دلیل نہ کرنا اگر میں برا بھی ہوں تو میرے چھپے ہوئے رہات ننگے نہ کریں حاجی صاحب کی جب لکھ کر بیجان نے کہا یار ہمارا تو طریقہ نہیں ہنسیوں کا مگر تو نے بہت اچھا کیا اور اس نے لکھا کہ جو مزہ حاجی صاحب اس نے فجر میں مجھے آیا کوئی نہیں آیا جب آپ مانگیں گی ایسی زبان میں جو آپ سمجھتے ہیں کیا لطفائے اسی لئے تو قصر نکالے کہ بعد میں بیچارے مانگتے ہیں کیا کریں مانگنے ہم کسی جی چاہتا اگر وہ نماز میں یہ کام شروع کر دیں وہ کہیں گے کون سی قصر آگی کہ بعد میں آپ نے آئیت القرصی سکھائی ذکر سکھائے دعا نہیں سکھائی کوئی صحیح حدیث نہیں اس کی کہ آپ نے نماز کے پاس آتھ اٹھایا قصر ساری نکل جاتی تو جنازے میں بھی ایسا ہی ہے اگر آپ نہیں نہیں جانتے تو کرتے جائیں اپنے ازمان اللہ اس کو بخش دینا اس کے گناہ معاف کرنا رحمت کرنا اپنے نبی کے ذر ساتھ ملا دینا کرتے جائیں کوئی دین میں بندش نہیں بندش جو کہہ میرے پاس لیا میں اس کو دکھاؤں گا کہ امام و منی فکر پھار کہاں بندش تو دین کے بارے میں دو ستھونی تیرم